اسلام علیکم میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھیں پر اگزوٹ اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائننگ کرنا سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ دوسری پوسٹ سے انسپائریشن لے سکتے ہیں کیونکہ ساروں سے زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم انسپائریشن کہاں سے لیں ہر بندہ جو بھی سینئر ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو خود کر سکتے ہیں ڈیزائن دوسری دیزائن سے لیتے ہیں یہاں پہ کچھ پوسٹ ہے یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے یہاں سے ہم کچھ انسپائریشن لیں گے اور یہ ہمارے پاس دوسری پوسٹ ہے یہاں سے ہم انسپائریشن لیں گے جب ہم ریال ورگ کام کر رہے ہوتے ہیں ریال کلائنٹ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کافی زیادہ چیزوں کو خیار رکھنا پڑتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پوسٹ ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں ٹیکس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب ہم ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کسی ویب سائٹ کیلئے سٹوک ویب سائٹ کیلئے تو ہمیں اتنا زیادہ خیال نہیں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو ٹیکس ہم فیڈ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں بڑت جب ہم ریل پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس لئے پریشان نہ ہوا کریں تو ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے آپ نے جس کیا کرنے آپ نے انسپائریشن جب ریل کلائنٹ پر کام کرنا ہے تو آپ نے اس کے لوگو کو دیکھنے اس کے ٹیکس کو دیکھنے پھر جا کے ڈیزائن کرنے یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اور انشاءاللہ اسی چینل پر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ ریل کلائنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی جو ریکوائرمنٹ کو لے کر چلنا ہے تو ابھی کے لئے ہم ٹیمپلٹ کس طرح بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے لئے تو یہاں پر میرے پاس فونٹ ہے اور یہاں سے ٹیمپلٹ ہے جن سے ہم نے انسپائریشن لے دنی ہے یہ کچھ ایمیجز ہیں اور یہ آئیکن ہے دیکھیں گے اسے یوٹلائز کر کے اور ایک چیز ہو آپ کو میں اور کلیر کر دوں کہ یہ جو میں ڈیزائن بنانے لگوں اس سے پہلے میں نے ابھی یہ ڈیزائن کریئٹ نہیں کیا موسٹلی یوٹیوبر کیا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو وہ ڈیزائن پہلے کر لیتے بعد میں اسے بناتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ اس سے ٹائم بھی بچ جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے سارا کچھ سکریچ سے بنائیں کیونکہ میرا مائنڈ بھی بلکل فریش ہے میں آپ ہی سامنے اس کو سوچوں گا کس طرح ڈیزائن بن سکتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس میں کچھ چیزیں ہم ایڈ کریں گے پھر انہیں رموو کر دیں گے ایک ریال ٹائم پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح آپ اس پہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ مسٹیک کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ فرس ٹائم پہ اٹیمٹ بھی کر لیتا ہے ہو جاتا ہے ایسے پروجیکٹ پہ کسی کسی پہ ایسا ہو جاتا ہے بٹ موسٹلی آپ کو چیزیں اپلائے کرنی پڑتی ہیں دین انہیں رموو بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ٹیکس ہے ٹیکس کافی زیادہ بٹ ہم بہت کم یہاں سے ٹیکس لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کینویس لے لیا ہے جس کا سائز ہے ٹو تھوزن بائے ٹو تھوزن ٹھیک ہے اس کی ویٹھ اور ہائٹ ٹو تھوزن ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہم لے سکتے ہیں ساروں سے بہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کن کلرز کو چوز کریں گے ہمارے پاس یہ اپشن بھی ہے ٹھیک ہے ان کلر کی ٹھیک ہے یہ کلر آرڈی میں نے وہاں پہ سلیکٹ کیا ہوں ہیں تاکہ اور ایک اور ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹیپ جہاں پہ ہم نہ کلرز کو چیک کریں گے یہ آرڈی میں نے دو پریمری کلرز ہیں وہ سیف کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی کلرز کی اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا ہے کلرز کو سیف کر لینا ہے اگر تو آپ پرو ہیں تو پھر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سکرائج سے سکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے یہی ہوتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ سکر لے لیں ٹھیک ہو گیا اس کے ہم نے کلرز لے لی ہیں اب دوسری پوسٹ اٹھا کے لے کر آتے ہیں کوئی زیادہ ہو گئے انہیں ہم چینج کر لیں گے بٹ ہم نے رہنا انہیں کلرز اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پوسٹ ہے اب دیکھیں اس پوسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم کیا چینجز لاسکتے ہیں اپنے پرویجیکٹ میں اور کن چیزوں کو ہم ایزا انسپائریشن لے سکتے ہیں آپ نے کاپی پیشنی کا نصاروں سے پہلے آتا ہے بیک گراؤنڈ کا تو بیک گراؤنڈ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کون سا کلر پیش رہے گا تو بیک گراؤنڈ کے لیے ہم یہ کلر لیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہم اسپائریشن ڈیفرنٹ جگہ سے لیتے ہیں ٹیمپلٹ کئی اور سے دیکھتے ہیں کلرز کئی اور سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ٹیمپلٹ ہم نے دیکھا اسی طرح کا بنانا ہے ہم اس میں چینجز کریں گے یہاں پہ ہم نے کلر سلیکٹ کر لی ہے اور اس کو ہم گریڈینٹ بھی اپلائے کریں گے بٹ ابھی نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے کلر ہم نے اپلائے کر دیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساروں سے پہلے ہم نے اپنا لوگو پیش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگو ہم کوئی بھی ٹمی سا ایڈ کر دیں گے بکاز یہ ٹیمپلٹ ہے ٹھیک ہو گیا لوگو ہمارا ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں لائنز لگا دیتے ہیں اور یہ آپ نے اس طرح نہیں لگانے اٹھا کے آپ نے اس طرح بیلنس کر کے لگانی ہے ٹھیک ہے ساروں سے آپ دیکھ لیں ہر طرف سے یہ برابر ہونے چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیکس لوگو کے بعد آپ نے ہمیشہ جو کام کرنا ہے وہ ٹیکس اٹھانے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ٹیکس لکھ دیتے ہیں اور اس ٹیکس کو میں انسٹال کر لیتا ہوں ٹیک ہو گیا یہاں پہ ہمارا ٹیکس آ گیا اور جو ٹیکس کی ارینجمنٹ ہے نا وہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنی ہے ٹیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارا کام آجاتا ہے کہ ہم نے کلر کون سے چوز کرنے ہیں جو کہ ہمارے پروجیکٹ سے ریٹڈ ہم گرین بھی بیکگرونڈ پہ لے سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کلر چینج کہیں گے فائنل ہم نے کوئی بھی کلر نہیں کیا بھی ٹیک ہو گیا اور اگر ہم گرین اس پہ اچھا نہیں لگا کیونکہ بیکگرونڈ بھی دارک ہے تو یہ کلر کو بھی اپلائے کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی اچھا لگے گا کیونکہ ہم نے کوشش کہنی ہے کہ جہاں پہ فری انیرجی لکھا ہے اسے تھوڑا سا گرین کا شیٹ دے دیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو ہم گروپ کر کے ہیڈنگ کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ایمیج ایمیج کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے سرکل لگانا ہے جس پوسٹ سے ہم نے اسپائریشن لی ہے اس میں بھی سرکل ہے آپ نے بلکل کاپی نہیں کرنا یہ ہمارے پاس ہے آپ نے کاپی نہیں کرنا سرکل نارملی ہم یوز کر سکتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے سرکل کو یوز کرنا ہے یہاں پہ ہم سرکل لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم ایمیج لے کر آتے ہیں کوئی بھی اچھا سا ایمیج لے کر آتے ہیں یہ والا کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے یہاں پہ اسے کلپنگ ماسک کر دینا ہے اور اس کو کر لیں گروپ دیکھیں ساتھ ساتھ گروپنگ کرتے رہیں یہ آپ ہی کا فائدہ ہے بٹ جب ہم ریال ٹائم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایشو کیا آتا ہے کہ کلائنٹ آپ سے چینجز مانگتے ہیں پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ گروپنگ کریں بٹ کوشش کریں گروپنگ میں کام کریں اس کو بلیک انڈ وائٹ کر کے دیکھتے ہیں ایمیج کیا سا لگتا ہے بلیک انڈ وائٹ پہ اچھا نہیں لگ رہا کلر پہ ہی اچھا لگ رہا ہے چلیں ہم ایسا کرتے ہیں اس کو کنٹرل جے کر کے میں نے کپی لیا ہے کنٹرل جے اور اس کو ہم خوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہاں پہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کٹ کرنا مشکل ہوگا کیا کرنا پڑے گا اس کو راستر آئیز کرنا پڑے گا تو اس کے لئے پھر یہاں سے اس کو رائٹ ٹک کریں اور رائٹ ٹک کر کے اسے راستر آئیز کر دیں راستر آئیز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیلیکشن ٹول ہے اسے لینا ہے اور سینٹر پہ ہی لے آنا ہے اندازے سے آپ سینٹر کر لیں بٹ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کلکلیشن کے ساتھ کنٹرول ایکس کریں گے یہ سرکل آف ہو جائے گا اب کیا کریں گے ہم اس کو پکڑ کے روٹیٹ کر دیں گے اب تھوڑا سا روٹیشن میں ایشو آ رہا ہے ایلسٹیٹر میں کیا ہوتا ہے آپ کوائنٹ لگا کے وہاں سے آپ روٹیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو روٹیشن میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور سرکل لگانا ہے اچھا اس کی لے لینے ہم نے سٹروک اور وائٹ کلر میں لے لینا ہے وہ سٹروک کو ہم کر دیں گے 10% پہ اور اب اس کو کرنا ایزی ہے ٹھیک ہے اس پہ کنٹرول کے ساتھ میں نے ادھر کلک کی ہے تو یہ ہمارے پر سلیکشن آگئی ہے اب اس والے کو ہم کرتے ہیں سینٹر میں اب یہ ہو گیا یہ جو امیج ہے وہ اس سرکل کے سینٹر میں ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں یہ والا جو سرکل نیچے لگا ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اس کو لگانے کے لیے ہم دوبارہ ایک اور سرکل لیں گے ٹھیک ہے یہاں اس اس سرکل کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو دوبارہ خلٹ کر لیتے ہیں اچہ اور اس کو اب کرتے ہیں بڑا اس سرکل کو اتنا کر لیتے ہیں اور جو یہ ہمارے پاس اٹھا ہی نا اس کو ثوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب چھوٹا جب یہ لگ رہا ہے پر فیک Benjamin اب کیا کریں گے اس کو ہم کریٹینٹ پہلے ہی دے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کریٹینٹ اور یہ اپلائی کر بیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے پین ٹول کی مدد سے ہم ہٹ کر لیں گے شیپ اور تھوڑا سا فون کو بڑا کریں گے اور بیک گرانڈ پہ ہم تھوڑا سا نوائز ایڈ کر لیں گے آپ کے سامنے اور یہاں پہ ہم سرکل ایڈ کریں گے سیمیلر ٹو آور سرکل جو ہمیں ایمیج میں ایڈ کی ہے تو یہ ہمارا بیک گرانڈ کچھ پو پو ہو گیا یہاں پہ ہم ٹیکس لکھیں گے کال ٹو ایکشن یہ ریکارڈنگ میں بعد میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں ویڈیو کے ٹائم یہ ریکارڈنگ ہوئی نہیں تھی اور یہاں پہ ہم ویب سائٹ ایڈ کر لیں گے اور ویب سائٹ کے پیچھے ٹکشیپ ایڈ کر دوں گا اس کے بعد اس سائٹ پہ کیونکہ کلائنٹ نے مجھے کہا تھا کہ ہم امیجن کرتے ہیں کلائنٹ نے کا جو موٹو تھا وہ تھا فیوچر انرجی ٹھیک ہے تو یہ ٹیکس میں نے یہاں پہ فل کر دی آپ یہاں پہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹیکس پڑھا تھا تو چیز جلدی سے میں نے یہ جو آئیکن ہے وہ اڈابی ریسٹیٹر میں ریکریئٹ کر لیا ہے اور اس کا کلر وغیرہ چینج کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ والا جو آئیکن ہے وہ میں نے کریئٹ کر لیا ہے تو یہ آئیکن کیا ہے ریپریزینٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی آئیکن جو میں یوز کر رہا ہوں وہ تھیم سے آؤٹ نہیں ہے کیونکہ ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں کیونکہ جو بھی آئیکن ہم یوز کر رہے ہیں وہ ٹھینڈی سے لیٹڈ ہے یہ ریسائیکل کو ٹھیک ہے اور سولر انرجی کو اس طرح کی جو تھی میں اسے ریپریزینٹ کر رہا ہے جب میں یہ آئیکن منا رہا تھا تو مجھے ایک چیز کا خیال آیا یہ جور کلر ہے زیادہ اچھا لگ رہا ہے بجائے جو ہمسا لائٹ کلر ہے تو ہم کوشش کریں گے کس وارے کلر کو ٹائے کر کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں مچھا نقب پہتے ہیں تو ہم اس کو ٹھوز کر گے اور ہم اس کو ٹھیک ہم ٹھیک آئیکن ہوں ہم ٹھیک ٹھیک آئیکن ہم ٹھیک آئیکن ہوں یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ ٹھیک ھیک دیا ہے تو جو نوائز ہے وہ ختم ہوگی ہے اس میں کنوائز موڈر ٹو سمارٹ اور جگ ہے ہم دوبارہ اس پہ جو نوائز ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پتت ہم نے زیادہ کریٹ کی تھی اتنی نوائز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے وہ بھی رکھ لیا ہے آئیکن بھی رکھ لیا ہے اور شیب بھی ہماری کریٹ ہو گیا ہے اس کو بھی کلر ہم دے دیتے ہیں وہی ٹھیک ہے اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جو ہم سے اس طرح کی کمپنیز ہیں ان کے ترمیں کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں وہ لائن بھی ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں کوئی بھی ٹیمی ٹیکس اٹھا کے یہاں پہ پیس اور آپ کو اگین یہ چیز میں آپ کو کلیر کرتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پورے تھیم کو ادھر بھی بھر دیں ادھر بھی بھر دیں آپ نے کلائنٹ کے رکائرمنٹ کے مطابق اور اتنا ہی تھیم کو بھرنا ہے جتنا اچھا لگے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم فون چینج کر لیتے ہیں اور اس کو بالکل چھوٹا ہم کر دیں گے اور اس کا جو کلر ہے ہم وہ وائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ابھی بھی ٹرمین کونیشنز بہت چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا اور ہم کنٹرول ایچ بھی دبا سکتے ہیں اور انہیں ہائٹ کر سکتے ہیں بچ ہم یہ لوٹ کرتے ہیں ہمارا پروجیکٹیاں بھوست کمپلیٹ ہیں اور یہ چک کریں بھوست کتنے ہی اعلیٰ لگ رہی ہے اور اگر یہ آپ نے آئیکن یوز کرنا ہے کر لیں آپ اسے ختم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈپنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ترانسپرینسی ہے وہ بھی کم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ 50% آف لکھنا چاہیں ٹھیک ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو فرائک کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو امیج ہے اس کے اوپر اٹھا کے لے جائیں یہ ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 50% اس کو فون پہ چینل کر کے دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کا یہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی یہ جو بیچ ہے اس کو بھی ڈیزائن کرنے کے کافی زیادہ طریقہ ہیں تو اس پہ ہم ٹائم زائے نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے آپ فیل کو ہم آف کر لیتے ہیں سٹروک کو ہم وائٹ کر لیتے ہیں اور سٹروک جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں ایٹ اور ایٹ کو کرنے کے بعد یہاں پھلا کر چھوڑ دیتے ہیں اور لیٹس سی ریزولٹ کیسے ہیں اچھا لگ رہے سٹروک کو ہم اور تھوڑا سا یہ زیادہ کیا لگ رہے ہیں اب اس ٹیکس کو ہم نے کیا کرنا ہے سینٹر کرنے پہ لے اس کو ہم کنٹرول کی کر لیتے ہیں ٹیکس اور کنٹرول دبا کے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو شیپ ہے سلیکٹ ہو جائے گی اور یہاں سے ہم ٹیکس کو برابر کر لیتے ہیں اب یہ جو سرکل ہے جو سٹروک ہے اس کو بھی ہم سینٹر کر لیتے ہیں کنٹرول ڈی سلیکٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو بھی تو یہاں پہ ہماری پوسٹ ہوگی کمپلیٹ اگر آپ کو کوئی چیز چینج لگتی ہے آپ دیکھیں آپ خود پلے کر سکتے ہیں لازمی نہیں یہ چیز پرفیکٹ بن گئی ہے اور نہیں آپ اس میں اور بھی کریٹیوٹی لاز مکنے ہیں دیکھیں جیسے کہ اس میں نوائز ایڈ کرنا ہم بھول گئے تھے یہ ایسی چیزیں ویڈیو بناتے وقت نہیں یاد آئیں گی بھی آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ نے چیزیں سیٹ کرتے رہنا ہے تو آپ اس میں اور زیادہ بھی کریٹیوٹی لازکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس پروجیکٹ پہ میں نے پہلے ڈیزائن نہیں کیا تھا یہ جو بھی ڈیزائن کیا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ٹھیک ہے جس میں نے ایک جو فونٹ ہے وہ نکال کے رکھا تھا اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا کلر سکریمنگ آپ کے سامنے سلیکٹ ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس یہ تھا ڈیزائن اور ہم نے یہ والا ڈیزائن کر لیے ٹھیک ہے فونٹ سارا کوئی سیم ہے ٹھیک ہے بٹ ہم نے اپنی کریٹیوٹی ایڈ کر لیے آپ نے یہ اس چیز کو بھی ریموو کرنا ہے کر سکتے ہیں کوئی ایسیشو نہیں پھر بھی آپ کے سامنے ڈیزائن پیارا لگ رہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ریموو کرنا ہے ریموو کر لیں اور یہاں پہ آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مشہہ نہیں ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کا کنٹینٹ لے کر آتا رہا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ